آپ کو معلوم ہے کہ کیسے ہماری حکومت نے پاکستان کو ان دھیروں سے نکال کر روشنی میں لاکھڑا کیا تھا اور پھر چند آئین شکنوں نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کو چوری کر لیا پاکستان کو یعنی اچھے بھلے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کے پٹری سے اتارا اور ایک نالائک ناہل اور اناڑی کی ہار کو جیت میں بدلا اور اسے بائیس کروڑ عوام کے سر پر لا بٹھایا اور جس کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے اور خمیازہ کس شکل میں بھگت رہی ہے مہنگائی کی شکل میں غربت اور بیرزگاری کی شکل میں بد امنی کی شکل میں ہر لحاظ سے یہ سزا بھگت رہی ہے قوم میرے بھائیے اور بہنوں آج اب ووٹ چوروں کو نشان عبرت بنانے کا وقت آ گیا ہے آپ کا یہ قابل رشک جذبہ مجھے یہ نویت سنا رہا ہے کہ ووٹ کو عزت ملنے کی کرن کی سر سبز وادیوں میں پھوٹ چکی ہے ان کشمیر فروشوں کو بے نقاب کرنا بھی ایک قومی خدمت ہے ان ووٹ چوروں کو بے نقاب کرنا ایک قومی خدمت ہے ان آئین شکنوں کو بے نقاب کرنا ایک قومی خدمت ہے ریاست کے اوپر ریاست چلانے والوں کے کرداروں کو ساملے نانا بھی قومی خدمت ہے اور پھر جمہوریت کو پاؤں تلے رونتے ہوئے ان کرداروں کو ساملے نانا بھی قومی خدمت ہے یہ خدمت بھی ہے ایک عبادت ہے میں اس کو عبادت کا درجہ دیتا ہوں ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی قوم کو اپنے ملک کو ایسے ناصر سے بچائیں ایسے ناصر سے پاک کریں اور یہ جو حکومتیں بناتے ہیں گراتے ہیں ان حکومتوں کو بنانے والوں اور گرانے والوں کو بھی قوم کے ساملے نانا قومی خدمت ہے اگر انہوں نے حکومتیں بنانی ہیں اور گرانی ہیں تو پھر آپ کون ہیں پھر آپ کے ووٹ کا کیا قدر ہے تو میرے بھائیوں بہنوں جن لوگوں نے پاکستان کے عوام کو اس حال تک پہنچایا ہے اب وہ لوگ آزاد کشمیر کا رکھ کرنا چاہتے ہیں لیکن پچیس جولائی کو بتا دو انہیں کہ ہم تمہیں آزاد کشمیر میں ووٹ چوری نہیں کرنے دیں گے انہیں بتا دو کہ ہم تمہیں آزاد کشمیر میں داخل نہیں ہونے دیں گے تمہارا کوئی کام نہیں ہے آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کو گندہ مت کرو آزاد کشمیر کو صاف اور سچا رہنے دو اور انہیں بتا دو کہ ہم تمہیں آزاد کشمیر خراب نہیں کرنے دیں گے آپ برائے میرمانی میں دوبارہ یہ ارز کر رہا ہوں گا اپنے ووٹ پر پیرا دیجئے اور پیرا دے کر اپنے بقسہ چوروں کا راستہ روکیں ان بقسہ چوروں کا ان ووٹ چوروں کا راستہ روکیں اور ان چینی چوروں کا راستہ روکیں ان آٹا چوروں کا راستہ روکیں ان دوائی چوروں کا راستہ روکیں اور یہ جو نئی رہی ایٹی ایم مشینیں اب آزاد کشمیر میں آ رہی ہیں ان کا راستہ روکیں ایٹی ایم مشینیں کیا آپ کی خدمت کر سکیں گی وہ تو خدمت کر رہی ہیں دوسری طرف مال کھلا رہی ہیں ایٹی ایم مشینیں نئی کھلی جا رہی ہیں اور وہ اب آزاد کشمیر کے سیاہ و سفید کا مالک بننا چاہتے ہیں مت اجازت دوئے نے مت آنے دوئے نے روکو ان کا راستہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو اور اس مقدس مشین کے لیے اپنے ہر قسم کے خوف کو ڈر کو دل سے نکال کر باہر پینکو تاکہ ان آئین آئینی آئین شکنوں کو پیغام بلے کہ ہم غلامی قبول نہیں کریں گے ہمیں غلامی قبول نہیں ہمیں تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہونا ہے جہاں تاریخ ہمارے نام سنیری اور راک میں لکھ سکے اور ہمیں اپنی عزت نفس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا اگر آپ نے ایسا کر لیا میرے بھائیوں بہنوں تو میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ کہ یہ تاریخ رات جلد ختم ہو جائے گی یہ بادل چھٹ جائیں گے انشاءاللہ ایک نئی صبح تلو ہوگی جس میں آپ اور عوام کا راج ہوگا آپ کو عزت ملے گی انشاءاللہ اور آپ کے ووٹ کو عزت ملے گی میں بالکل دل کی گھرائیوں سے میں نے یہ آپ سے باتیں کی ہیں بڑے خلوص سے بڑے محبت سے بڑے پیار سے اور یہ ہمارا فرض ہے میرا بھی آپ کا بھی اپنے آئین کی رکھوالی کرنا اپنے ملک کی رکھوالی کرنا اپنی ریاست کی رکھوالی کرنا اپنے معاشرے کی رکھوالی کرنا یہ میرا اور آپ کا فرض ہے اس پہ کوئی کامپرومائز کبھی نہیں ہوگا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور میں اگر کوئی تکلیف کاٹ رہا ہوں تو اسی مقصد کے لئے کاٹ رہا ہوں بھائیو میرے ساتھیو آج پوری قوم اور پورا پاکستان آپ کی طرف دیکھا ہے اور تمام ظلم اور جبر کے باوجود ہاتھ سے ہاتھ ملا کر امید حوصلے اور جرد کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے آپ نے صرف ووٹ ہی نہیں دینا بلکہ اپنے ووٹ پر پہرا بھی دینا ہے کیونکہ جب ووٹ چوری ہوتا ہے نا تو پھر آپ کا روشن مستقبل بھی چوری ہوتا ہے میری بات سمجھ میں آئی آپ کے جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو آپ کا حق چوری ہوتا ہے آزاد کشمیر زندہ باد پاکستان پاہندہ باد